کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اسلام کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا ایک ایسا واقعہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کربلا کے میدان میں اسلام کے لیے جہاد کیا اس واقعے سے نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور سبق چھوڑے ہیں سب سے پہلا سبق واقعہ کربلا سے حاصل ہوتا ہے کہ مسیبت کے وقت انسان کو سبر کرنا چاہیے اللہ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ سبر کرنے والوں کے لیے بے حساب عجر ہے امام حسین نے جو قرآن نے سبق سکھایا اس کی مثال قائم کی مشکلات و تکالیف میں سبر رکھنے اور اپنے رب کے انام کے انتظار میں خوش تھے یہ سبر کمزوری نہیں بلکہ ثابت قدمی اور بہادری کا مظہر تھا رات امام حسین نے ہمیں مافی کا ایک انمول سبق سکھایا مخالف فوج کے کمانڈر حرر ریاہی نے امام حسین علیہ السلام کے کافلے کو روکا اور انہیں کربلا کی سرزمین میں رکھنے پر مجبور کیا جب اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو حرر نے امام حسین کی قدم میں گر کر مافی کی درخواست کی امام حسین حرر کو آسانی سے ماف نہیں کر سکتے تھے امام حسین حرر کو آخر آسانی سے کیسے ماف کر سکتے تھے آخر انہوں کی کرتو تھی ایسی تھی کہ امام اور ان کی کافلے کو کربلا میں چھوڑ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے فوراں حرر کو ماف کر دیا اور یقین دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ماف کر دیا ہے یہ ایک اہم یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ آپ کو ہر کسی کو ماف کر دینا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر اس شخص نے آپ کے لیے کیا کیا تھا اگر وہ اپنی مافی میں مخلص ہے تو اسے ماف کر دینا چاہیے انصاف کی بھی بہت بڑی مثال قائم کی گئی جبر کے خلاف بات کرتے وقت انتخابی نہ بنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلوم کا تعلق آپ سے ہے جو حق ہے اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا جب آپ نے سب کچھ کھو دیا ہو تب بھی بہادر بنے زینب علیل کی بہادر بیٹی اور حسین کی بہن اپنے خاندان کو قتل ہوتے دیکھنے کے بعد ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا ان کے پیارے بھائی بھانچے اور دو بیٹے سب ایک ہی دن میں شہید ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائی کی مقصد سے توجہ نہ ہٹائی رسیوں میں بنے ہوئے بے خوف ہو کر سالم حکمران کی خلاف اس کے دربار میں بولی جو حق ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے چاہے آپ کو موت کا سامنا کرنا بڑے یہ عظیم تر بھلائی ہے نائنصافی کو شکست دینے کا یہی باہد راستہ ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک تقریب میں اعلان کیا کہ اس اصلاح کے حصول کا مقصد صرف امر بالمعروف اور نہیں المنکر کی اہمیت پر زور ڈالنا ہے یہ تمام واقعات چودہ صدیوں پہلے رونما ہوئے لیکن اسباق آج بھی متعلقہ ہیں یہ قربانیاں صرف اسلام کے کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھی اس لیے ان کی مطابقت آج بھی قائم ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھی